اوم سہی رام ساتھیوں میں نریش مدان سائنس چکسس انڈیا پریوار میں آپ کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں اور لے کر چلتا ہوں آپ کو ایک اور نئے سفر کیوں ساتھیوں میں آج آپ کو لے کر آیا ہوں یہ رکشہ پر بنائے ہوئے کچھ آئس کریم پارلرز ساتھیوں آئس کریم کا سیزن شروع ہونے والا ہے آئس کریم کا بزنس کرنے میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی کام کا ہے آئس کریم کے ساتھ سوڈا لیمن اور نیمو شکنجی کے لیے بھی کارٹ ہیں آئس کریم کے ساتھ سوڈا لیمن اور شکنجی کا بھی کام بہت اچھا چلتا ہے تو سائنس چکچس انڈیا دورہ بنائی گئی ان کارٹس کے ساتھ آج کا سفر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آتی ہے انڈو کلفی کلفی کا دام آتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے اتنی شاندار لگتی ہے کلفی ان کے پاس کلفی کے اتنے سارے فلیور ہیں کہ میں گنتے گنتے پاغل ہو جاؤں پستے والی کلفی کئی طرح کی کلفی چاکلیٹ کلفی پان کی کلفی کلفی ہی کلفی آئیے آپ کو اس کارٹ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں پوری طرح سے انڈو کلفی ایک انڈین فیل دیتا ہے انڈین لک دیتا ہے انڈین نام ہے یہ اس کے علاوہ اس کارٹ کی خوبصورتی دیکھئے اس میں لائٹ کا انتظام اوپر ڈوم پر بھی کس طرح سے دیا گیا ہے اور نیچے ٹیبل ٹاپ کے نیچے بھی اچھی طرح سے لائٹ دی گئی ہے اور اس کارٹ میں ایک ڈبل ڈور پریج دیا گیا ہے جس میں دو کمپارٹمنٹ ہیں ایک کلفی کے لیے اور ایک ساتھ میں آئس کرنے کے لیے آپ چاہے تو اس کے ساتھ میں ریڈی میڈ شیکس اور ریڈی میڈ کولڈ کافی وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اٹیلین فینش کی اے سی پی اس کے ٹیبل ٹاپ پہ لگائی گئی ہے بیک سائیڈ میں ایک ایم ایس کا ریم بنا کر دیا گیا ہے جس پر کی کھڑے ہو کر آسانی سے کام کیا جا سکے بڑے دل سے بنائی گئی ہے یہ کارٹ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو گرپیا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے بنے رہی ہے ابھی یہ ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے ہمارا اگلا آئس کرن پارڈر ہے سکوپ والا دھیرے دھیرے کر کے یہ بھی ایک بہت اچھا برینڈ بن گیا ہے دلی نے ساتھیو آپ دھیان سے دیکھئے سائیس چکچس انڈیا دورت کی گئی محنت ہم ہر کارٹ پہ الگ طرح سے محنت کرتے ہیں الگ طرح سے ڈیزائن نکالتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی بار سے بہتر ہو پوری طرح سے لاکنگ اریجمنٹ کے ساتھ اس کارٹ کو دھیان سے دیکھئے اس کی چھت پر جو ڈوم بنایا گیا ہے جو اس کی چھک پر ایک کنسول لگایا ہے فائپر کا جس میں پورا کا پورا سکوپ بنا کر ہم نے تیار کیا ہے دھیان سے دیکھئے یہ کارٹ دیکھئے بلکل الگ لیول ہے اس کا اس کارٹ کے ٹیبل ٹاپ پہ ڈبل ڈور کا فریج اور ساتھ میں ایک برنر جو کی ویفلز کے لیے سپیشلی بنایا گیا ہے کہتے ہیں میند کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی جندگی میں ہمیشہ آگے پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کبھی ہار کر بیٹھنا نہیں چاہیے آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیا ایک پر سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے ویڈیوز کے بارے میں آپ کے پاس پہلے سے ہی نوٹیفکیشن آ جائے سائنس چرکشنس انڈیا سے سمپرک کرنے کے لیے ایک ریپیا دیئے ہوئے نمبر پر ورسپ کریں یا پھر آفیس آرس میں برکنگ ڈیز میں کال کر سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کال کے وال آفیس آرس میں ہی کیا کیجئے ایس ایس آئی کا پریاس آپ کو ایک نئی دشاہ دینے کا ہے اس طرح کی کارٹس بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہواپلڈی کو جوش ملے تاکہ وہ کسی بھی طرح کی شرم نہ کریں اس طرح کے کام کرنے کے لیے اور ہمارے دیش سے بیروچگاری دور ہو سکے آئیے اب اگلی کارٹ کی طرف چلتے ہیں جو اگلا ہمارا شیکس اینڈ آئس کریم کا پارلر اس پارلر کا نام ہے لویسٹرہ اپنے نام ہی کی طرح بہت ہی لوینگ ہے یہ بائٹ رات کے اندھیرے میں کھڑی ہوئی یہ کارٹ دیکھیں کس طرح سے جگمکہ رہی ہے اس بائٹ میں آئس کریم کے ساتھ شیکس کا بھی انتجام کیا گیا ہے دو فریج 110 لٹر کے لگائے ہیں جس میں آئس کریم اور شیکس کے لیے سمان رکھا جائے گا برکس رکھی جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک پلیٹ فارم خالی رکھا گیا ہے جس میں کی مکسر گرینڈر لگا کے شیکس تیار کیے جائیں گے اس کارٹ کی خاصیت دیکھئے اس میں دونوں طرف پلیپ کھول جائیں گے جس میں کیمنیو لگایا گیا ہے لائٹ کا انتجام بہت بڑیہ کیا گیا ہے اور سب سے خاص بات اس کے اندر کھڑا ہوکے ایک کارٹ میں کام کر سکتا ہے آئس کریم کلکی کے بعد ہمارا اگلا پڑاؤ ہے لیمن جی کارٹ میں سوڈا کے لیے ٹینک اور اس کے علاوہ کاربن ڈائر اکسائیڈ اور باقی سب چیزوں کے لیے الگ الگ جگہ بنایا گیا ہے اور اس کو ایک بار چارج ہونے کے بعد 80 کلومیٹر چلتا ہے یہ ای رکشہ جس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے دور تک جا سکتے ہیں لیمن جی نے بہت جلدی بہت ترقی کی انہوں نے اپنا برینٹ بہت اچھے سے بنا لیا ابھی یہ لوگ سکول کالیج اور کسی بھی ایونٹس میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں اور بہت اچھی سیل کرتے ہیں اس کام میں سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ پارٹی سپیٹ کریں گے ایونٹس میں فنکشنز میں اتنا زیادہ آپ کا سیل اچھا نکلتا ہے اس کارٹ کی خاصیت ہے ای رکشہ پہ اس کی پلیننگ اور اس کی ڈیزائنگ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بریننگ پر بھی بہت خاص محنت کی گئی ہے گرین اور لیمن یلو کلر کا کمبینیشن اس کارٹ کی خوبصورتی کو چار گناہ بڑا رہا ہے سوڈا لیمن کا بزنس ایک بار اگر چل گیا تو بہت ہی پروفیٹیبل کام ہوتا ہے یہ صرف ایک بار برینڈ بنانے تک کی آپ کو محنت کرنی ہے اس کے بعد تو آپ کا کام اپنے آپ بھاگے گا دھوڑے گا الگ الگ فلیورز کے ساتھ سوڈا مکس کر کے الگ الگ طرح کے شیکس الگ الگ طرح کے لیمن جوس الگ الگ طرح کے چیزیں بنائی جاتی ہیں لوگ الگ الگ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اس پر اس کے بعد ہمارے دوارہ بنایا گیا اگلا برینڈ ہے لیمنزو اس میں الگ الگ فلیورز کے موکٹلز کے لیے بنائی گئی یہ کارٹ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی سمپل سوبر دیکھنے میں بہت ہی رائل لوک ہے اس کا سوڈا میکر کے ساتھ انہوں نے موکٹلز کا مکسنگ کیا ہے جس سے کی ان کی سیل بہت اچھی نکلتی ہے بڑی اچھی مارکٹ میں انہوں نے اپنی ایک کارٹ لگا رکھی ہے جس سے کی ان کے آس پاس بھیڑ لگی رہتی ہے اور سیل بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس طرح کی کارٹ بنانے کا ہمارا تجربہ بہت ہی پرانا ہے کم سے کم گیارہ سال کارٹ تو ہم ایک سے ایک اچھی بنا کر دیتے ہیں مگر محنق تو آپ کو ہی کرنی پڑتی ہے کام چلانے کے لیے فلیور بنانے کے لیے ان سب کے لیے محنق آپ کو ہی کرنی پڑے گی پہلی بار کشمر کارٹ کی خوبصورتی دیکھ کر آئے گا اس کے بعد تو وہ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہی آئے گا سائن سٹرکچرز انڈیا دوارہ کیا گیا یہ پریاست آپ کو کیسا لگا کرپیا کمنٹ کر کے جنور بتائیں اور اگلا کس ویشے پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں کرپیا کمنٹ کیجئے جائے ہند جائے بھارت دھنیوان